اسلام علیکم سٹورنٹس میں آج آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کیا ہوں جس میں ہم آپ تھلمالوجی کے بارے میں پڑھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپٹیشنز کون ہوتے ہیں اور آپٹرمیٹریس اور آپ تھلمالوجیس میں کیا فرق ہے سب سے پہلے آپ تھلمالوجی کے ہمیں جاننا ضروری کہ آپ تھلمالوجی ہے کیا بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیمپل ڈیفنیشن لے رہے ہیں آپ تھلمالوجی کے کہ سٹڈی آف دی آئی اس کال دا آپ تھلمالوجی اب یہاں پہ جو ڈیفنیشن لکھی ہے ہم اس کو پڑھیں گے برانچ آف میڈیشن کانسرڈ ویڈا سٹڈی آف دی آئی آئی کے برانچ آئی میڈیشن کی جس میں ہم سٹڈی آف دی آئی پڑھتے ہیں دی آئی کے یہ ہو گیا ہمارے اپٹیشنز کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے اپٹیشنز کے بارے میں ٹھیک ہے وہ پڑھن سٹڈی آئی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پڑھن جسے جو کانٹیک لینس پڑھ کرتا ہے اور گلاسیس پڑھ کرتے ہیں مطلب کہ نظر کے چشمیں اور گلاسیز کانٹیک لینس خوبصورتی کے لئے لگائیں جاتے ہیں نظر کی بھی ہوتے ہیں تو یہ یاپٹیشن کا کام ہے ٹھیک ہے جو پڑھیں گلاسیس اور کانٹیک لینس اب optometrist اور ophthalmologist میں کیا فورک ہے ہمیں اس کا clear out کرنے optometrist and ophthalmologist all the professionals who specialize in the eye care an optometrist is an eye doctor that can exam diagnose and treat your eye an ophthalmologist is a medical doctor who perform the medical and surgical interventions for eye condition اچھا optometrist جو ہوتے ہیں مطلب کہ ایک medical doctors ہوتے ہیں ان کو بھی doctors کہتے ہیں یہ ہمارے eye کو examine کرتے ہیں اس کی eye کو examine کر کے اس کو diagnose کرتے ہیں اور treat کرتے ہیں اور جو ophthalmologist ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ optometrist جہاں وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ کی eyes کی treatment وغیرہ کر سکتا ہے بڈ surgical operation نہیں کر سکتا اور ophthalmologist وہ ڈاکٹر ہے جو surgical operation پر فارم کرتا ہے